دوستو نمسکار ایسٹو تردیو پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے کمب راسی کے لیے دو جار تیس کا راسی فل ہے اس راسی فل میں آپ جانیں گے اپنے نوکری پیسہ پیار اور کاروبار کی استطیق کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے ان باتوں کے بارے میں بھی جن کا دھیان آپ کو دو جار تیس میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا اس سال اچھے سے گجرے فلی بھوت ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں راسی فل کمب والوں کے لیے کمب راسی کے سوامی گرہ سنی دیو جی ہیں جو کی ورس کی شروعات میں اپنی راسی سے دو آدس بھاو میں اپنی ان راسی مکر میں کیونکہ یہ جو سنی مہراج ہیں وہ مکر کے بھی سوامی ہیں سکر کے ساتھ یوتی سمبند وہاں کریں گے اس کارن سے بہت لمبے سمیسے جو آپ کی ساڑھے ساتھی کا پرثم چرن چل رہا ہے آپ کے اوپر اور اس کا جو پربھاو پڑ رہا ہے وہ الگ الگ طریقے سے اس سال آپ کو پربھاویت کرے گا سنی دیو ورس کی شروعاتی مہینے میں ارثات 17 جنوری 2023 کو مکر راسی سے نکل کر آپ کی راسی میں آ جائیں گے اور پورے ورس آپ کی ہی راسی میں بنے رہیں گے یعنی کمب میں بنے رہیں گے اس ورس سنی مہاراج 30 جنوری کو است ہو جائیں گے اور پھر 6 مارچ کو ان کا ادھے ہوگا اس کے اترکت سنی 17 جون 2023 کو اپنی وکری چال کمب راسی میں شروع کریں گے چار نومبر 2023 تک وہ اسی عوستہ میں رہ کر پھر مارگی عوستہ میں آ جائیں گے اس برکار سنی کا پونڈ پربھاو آپ کی راسی پر آپ کے ترتیہ بھاو پر آپ کے سبتم بھاو پر اور آپ کے دسم بھاو پر رہے گا آپ کے بھائی بہن آپ کے پریاس کرنے کی گتی آپ کا دمپتی جیون آپ کا ویاپار کریئر 2023 میں جو ہے سنی دیو کے پربھاو میں رہیں گے تو سنی دیو کا پربھاو جو ہے پورے سال آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت سب کئی جانے والے جو گھرہ ہیں برسپتی جو ورس کی شروعات میں آپ کے دیوتیوں بھاو میں وراجمان ہوں گے اور اپنی مین راسی میں ہونے سے سب منگل داتا بن جائیں گے 22 اپریل 2023 کو میش راسی میں آپ کے تیسرے بھاو میں پرویس کر جائیں گے میش راسی سے اور وہاں سے آپ کے سپتم بھاو نوم بھاو اور اکادس بھاو کو پونڈ دستی سے دیکھنے لگیں گے اس پرکار سنی اور برسپتی کے دھورے گوچر کے قارن آپ کا تیرتیہ بھاو اور سپتم بھاو وشیش روپ سے پربھاویت ہوگا اور 22 اپریل تک دسم بھاو بھی خاص طور سے پربھاویت دکھائی دے گا یہ میجر گرہ ہیں جو پورے سال جو ہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فل الگ لگ طریقے سے دیتے رہیں گے پربھاو آتا رہے گا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آپ پر جو ہے برسپتی کی بھی نظر رہے گی تو وہ سنی کے پربھاو کو جو ہے تھوڑا ہلائے گی اب بات کرتے ہیں مہینے کے حساب سے راسی فل گئی تو جنوری کا مہینہ سارک طور پر کچھ کمجور رہے گا خرچوں میں بڑھوتری بنی رہے گی تھوڑا سا مانسک تناو آپ کو ہوگا کام کو لے کر کے آپ کافی دباو محسوس کریں گے اور دھن کی استطیق کو صدھارنے پر آپ کا پورا فوکس جائے گا گھر پروار میں جو ہے صبح کار سمپن ہو سکتے ہیں میں پھر سے بتا دوں کمبوالوں کے لیے اس سنی کا قریب قریب پربھاو پورے سال آپ پر رہے گا اور کھٹا میٹھا آپ دیکھتے رہیں گے فروری کے مہینے میں دوستوں کے ساتھ گھومنے فرنے کا موقع ملے گا آپ کے پریم سممندوں میں مجبوطی آئے گی آپ خود رومانٹک محسوس کریں گے اور اپنی جو ہے جو آپ کا جو رومانس کا جو لیول ہے اس سے اپنے پریتم کو لاؤ میٹ کو خوش رکھیں گے ان کے ساتھ کہیں گھومنے جائیں گے یدی جو ہے آپ ویواہیت ہیں تو دامپت جیون میں بھی خوشی بھرے پل کی جو ہے آہٹ ہوگی خوشیاں ملیں گے اور آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہسی خوشی اپنا دامپت جیون ویتید کریں گے بیجنس میں کافی اچھی انتی کے یوگ بن رہے ہیں مارچ کا مہینہ پریم سممند میں تھوڑا تناو لے کر کے آئے گا لیکن آپ کی آمدنی میں اچھی بڑھوتری بھی ہوگی آپ کی یوجنہ ایک فلی بھوت ہوں گی لیکن سواہ سمجھ سے ایک پریسان کریں گی اس دوران لمبے سمجھ سے چلے آ رہے کھرچوں میں کمی دیکھنے کو ملے گی سنتان کو لے کر کے تھوڑی چنتہ رہے گی اور ویدھارتیوں کو پڑھائی میں کچھ چنونتیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپریل میں کیا رہتا ہے اپریل کا مہینہ تھوڑا تناو پون رہے گا سوری دیو کا گوچر تیسرے بھاو میں یعنی میس سلاسی میں ہوگا یہ ہے اچھکے ہو جائیں گے لیکن ساتھ میں رہو کے ہونے کے کارن سوری رہو گرہن دوست بنے گا اور اس کے بعد جو ہے برسپتی کا گوچر بھی اسی مہینے بائیس تارک کو اسی بھاو میں ہونے کے کارن بھائی بہنوں سے ٹکراؤ پیدا کرائے گا اور سواہت سمبندی جو ہے سمجھ سے آئیں بھی آئیں گی آپ کے پریاسوں میں جبردست تیجی دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ حد سے زیادہ جوکھم اٹھاتے ہوئے نجر آئیں گے جو آپ کے لئے قطعی بھی اچھا نہیں ہوگا اس لئے ہوس رکھیں جوس میں ہوس بلکل بھی نہ گھوائیں انہ تھا آپ کا سواست بگڑ سکتا ہے اور بیجنس میں آپ کو دکت اور نوکری میں آپ کو سمجھ سے آئیں آ سکتی ہیں مئی کے مہینے میں آپ ویروہدیوں پر وجہ پرابت کریں گے کوٹ کا چہری کا اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس میں جو ہے آپ کو وجہ ملے گی آپ کو اپنی نوکری میں بھی اتم پرنام دیکھنے کو ملیں گے لیکن اپنے کچھ ویروہدیوں کے بارے میں سترک رہنا آپ کو آوستک ہے آپ کے ویروہدی جو ہے آپ کے خلاب کچھ سنینتر رچ سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں آپ ان کو پراست کریں گے مئی کے مہینے میں یہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ مئی کے مہینے میں دوہزار تیج میں آپ کو کرج نہیں لینا ہے اور اگر آپ نے کرج لیا مئی میں تو آپ اسے جلدی سے اتار نہیں پائیں گے کیونکہ ایسا یہاں پر گرہو کا جو ہے سہیوں بن رہا ہے یا کہلو گرہو کی استطی بن رہی ہے کیونکہ اس مہینے میں مئی دوہزار تیج میں اگر کمب والوں نے کرج لیا تو اس کو اتارنا مسکل ہو جائے گا میں یہاں پر آپ کو بار بار ایمفیسس کر کے بول رہا ہوں کہ کرج نہ لیں مئی دوہزار تیج میں ٹھیک ہے جون کے مہینے میں آپ کو ایکسٹرامیریٹل افیرسس بچنے کی آو سکتا ہے جسے بہاہتر سبمند بھی کہتے ہیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں کیونکہ اس سے آپ کا دامپت جیون تناو پون ہو سکتا ہے اور آپ کے بیچ میں من مٹاو آ سکتا ہے پارواری خیشتری بگڑ سکتی ہے دھیان رکھئے گا کہ جب بھی سنی کی ساڑھ ساتھی اور پورا فوکس کسی اگراسی پر ہو سنی جو ہے ہر ایکسن کو نوٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے جو ہے ایکسٹرامیریٹل افیر بنائے تو آپ کے لئے سمسیہ ہو جائے گی گریوکستیتی آپ کے خرچوں میں جو ہے وہ بڑھتری کرائے گی جون میں اور آپ کو پریشان کرے گی نوکری میں کسی مہلہ سیکرمی سے درویوار کرنا بہت بھاری آپ کو پڑھ سکتا ہے اس لئے بلکل بھی کسی مہلہ سے کسی لیڈیز سے جاب میں آفس میں بیجنس میں درویوار نہ کریں اور اس لئے اس مہینے کو بہت سادھانی سے نکالیں جون کا مہینہ مئے اور جون مئے میں کرچ لینے کی سمسیہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کا بھی دھیان رکھیں اور جون کا مہینہ بلکل پھوک پھوک کر کے آپ کو نکالنا ہے دوستو دھیان رکھئے گا کہ سنی واپس سے سنی کو دھیان رکھئے گا ان کا جو مونیٹرنگ ہے وہ پورے سال ہے اور اتنے اچھے سے آپ کو کوئی بتائے گا نہیں اس لئے اس راسی فل کو آپ سنتے رہیے جولائی کے مہینے میں آپ کے دمپتے جیون میں تناب بڑھے گا جیون ساتھی کے ویوہر میں ہو رہے بدلاو اور ان کے اگر سبحاؤں کو دیکھ کر کے آپ تھوڑے سے پریسان ہوں گے اس دوران بجنس میں بھی سمجھ سے آ سکتی ہے اور آپ کے جو پارٹنر ہیں بجنس کے ان کے ساتھ سممندوں میں آپ کے کھٹاس کے یہاں پر یوگ بن رہے ہیں جولائی میں اس بارے میں سافدانی رکھیں اور آرام سے سوش سمجھ کر کے اس مہینے کو گجاریں ویسے پورا سال کمب والوں کو سوش سمجھ کے ہی اجارنا ہے اگست کا مہینہ نیجی سممندوں میں مدھورتہ لے کر آئے گا مجبوطی لے کر آئے گا جیون ساتھی سے بھی نجدیکیاں بڑھیں گی اور آپ کا کوئی لومیٹ ہے تو اس لومیٹ کی سیعت بھی آپ کی نجدیکیاں بڑھیں گیں پچھلے چلے آرے تناو میں کمی ہوگی آپ کے رشتے میں جو ہے رومانس کے یوگ بن رہے ہیں تو اس مہینے آپ اگست میں رومانس کا مجھا لیتے ہوئے نجر آئیں گے بیجنس میں چل رہی سمجھے کو دور کرنے میں آپ جو ہے کافی حد تک سفل ہوں گے آپ کو یعنی کمبو والوں کو دوہ جار تیس میں بھاگ کے بھروسے بھاگ کے بھروسے بلکل نہیں بیٹنا ہے آپ جو بھی کریں گے وہ اسی سے ہی چیزیں چینج ہوگی اور کرم ہی پردھان ہیں آپ کے لئے یہ تو کمبو والوں کو اچھے سے پتا ہوگا مکر والوں کو بھی کہ کرم ہی پردھان ہے ان کے لئے کمبو والوں کے لئے کرم ہی سب کچھ ہے بھاگ کے بھروسے وہ کبھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں ستمبر کا مہینہ آپ کے جیون میں کسی خاص وقتی کی دستک دینے والا ثابت ہوگا یدی آپ ابھی تک اکیلے ہیں تو اس دوران آپ کے جیون میں پیار کی آہٹ آئے گی آرتک روپ سے اس دوران کچھ کمجوری محسوس ہوگی اور دھن ہانی کے بھی یہاں پر یوگ بنتے دکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سوش سمجھ کے چلنا ہے آرتک فیصلوں کو لیتے وقت آپ کسی سے ڈسکس یا صلاح مسورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں اکٹوبر کا مہینہ سمسیاؤں میں کمی لے کر کے آئے گا لمبی یاترہ کرنے کے یوگ بنیں گے دھان میں کی یاترائیں بھی کریں گے اور کچھ بیجنس کی یاتراؤ کے بھی یوگ بنیں گے بیجنس میں جو ہے کافی اچھے جو آپ کے کونٹریکٹ چل رہے تھے یا کوئی بہت اچھا آپ نے بیجنس ویہاپار کے اندر میں کوئی کونٹریکٹ کیا یا کوئی سودہ کیا تو وہ آپ کو اچھے پرنام دے گا بیجنس میں منافع اچھا ہوگا کچھ نئے لوگوں سے سمپرک بھی استعافیت ہوگا ویدھارتیوں کو اس اکھا میں اچھے پرنام پر آپ تہوں گے اور آپ کا مان سممان بڑھے گا پتا جی کو سواست کسٹ ہو سکتے ہیں آپ کے فادر کو کچھ سواست سمسیہ ہو سکتی ہیں اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر ہو تو بڑھ چڑھ کر کے ان کے سواست کا دھیان رکھیں اور پتر سہائتہ کریں یعنی کی جو آپ کے پتا ہیں یا جو پتر ہیں یا بڑے بجرگ ہیں گھر میں اگر آپ کے دادا جی ہیں یا پتا جی ہیں کسی کو بھی ایک سواست کا کسٹ ہوتا ہے تو آپ کو اسپیشلی آگے بڑھ کر کے جو ہے اس سواست کسٹ کو دور کرانا ہے اس سے آپ کے سنی کے پرباہ میں بھی کمی ہوگی نومبر کے مہینے میں دامپت جیون میں خوشالی آئے گی رشتے میں چل رہے تناہوں میں کمی ہوگی آپ کی سوچنے سمجھنے کی سکتی کافی مجبوط ہو جائے گی آپ اتنت جوکھم لینے کی پروتی سے باہر نکل جائیں گے پاروارک جیون میں تھوڑا سا سامنجے سے ستھاپیت ہو جائے گا دھار میں گتوی دیوان بڑھ چرکر حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے بھائی بہنوں کو بھی سواستہ لاب ہوگا اور جیون میں خوشیاں لوٹ کر کے آئیں گی اور یہاں پر جو ہے آپ کو سنی آوارڈ دیتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ جو گھاٹا نقصان آپ کا ہوا پورے سال وہ آپ کا جو ہے نومبر میں پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی دھاوک پورے سال دوڑے اور ایسا سمجھ لیجئے کوئی اولمپک کی دوڑ ہے یا پھر کچھ بہت لمبی دوڑ ہے اور جب دوڑ کر کے انسان اپنی لائن پر پہنچ جائے تو اس کو کوئی انام دے ایسا انام سنی مہاراج جو ہے کمبراسی والوں کو نومبر میں دینے والے ہیں یعنی کہ جو میراثن آپ پورے سال کریں گے اس کا انام آپ کو نومبر میں جرور ملے گا یہ پکا ہے دسمبر کا مہینہ آپ کے اپنے رشتے میں آگے بڑھ کر سوچنے کا موقع دیکھا آپ کی عارتک استطی جو ہے وہ بہترین ہونے لگ جائے گی ایک سے زیادہ مدوں سے مادموں سے آپ کے پاس دھن کی پرابتی ہوگی آپ کو پریم سممند بھی اس دوران جو ہے تھوڑی سی پریشانیوں کے بعد اچھے پرنام دیں گے اور آپ کے آپ کے جو پیریتم ہیں آپ کے جو نکٹتم لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ واپس سے جڑ جائیں گے اور ساتھ میں کہیں لمبی دوری پر فیملی کے ساتھ گھومنے جانے کے یوگ بنیں گے یا اپنے لاؤ میٹ کے ساتھ جانے کے یوگ بنیں گے پاروار ایک جیون بھی کھو سال رہے گا اور آپ کی اس مردی بڑے گی اور سواست سمسیاؤں میں بھی کھمی آئے گی سواست بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا کمبر آسی والوں کے لیے جو اتار چڑھاو والا پورا سال یہ رہے گا اس کا حنام ان کو نومبر دسمبر میں ملے گا اور جو ان کے خود کے راسی کے جو سوامی ہیں وہ سنی ملاج انہی سے ملے گا تو دوستو یہ تھا کمبر آسی والوں کے لیے ورس دوہجار تئیس کا راسی فل اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا تھانکیو ویری مچ فور وچنگ دس ویڈیو تھانکیو